بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار بھرواں بھنڈی یعنی کہ ہم بھنڈی کو بھر کے بنائیں گے تو چلیے اپنی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیتی ہے سبسکرائب کر دیتی ہے سبسکرائب اس کے انجنرز نوٹ کر لیجئے میں نے بھنڈی لی ہے 250 گرام ایک بڑے سائز کا پیاز روز کیا ہے میں نے ٹومیٹوز لی ہے میں دو سال پنڈ ٹی سپون حلدی اس میں ہاپ فی سپون شامل ہوگی ریڈ چلی پورڈر ہم لیں گے ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون زیرہ ایک چھٹکی اس میں استعمال ہوگی کلون جی روسٹس چنے یعنی بھونے وے چنے میں نے استعمال کی ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون خشخاش میں نے اس میں یوز کی ہے ٹو ٹیبل سپون اور فرائی کے لیے ہم نے آئل چاہیے میں آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں فیلنگ کے لیے مسالہ پیاد کروں گی اس میں میں نے استعمال کیا ہے ون ٹی سپون مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون آمچھر پاورڈر اور اس میں میں نے ایک ساشا یوز کیا ہے مہگی مسالے کا جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اب میں ان مسالوں کو مکس کر لوں گی اس طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹی سپون خسخاص ایڈ کر دی ہے جو بھونے وے چلے میں نے آپ کو ٹو ٹی سپون بتایا تھے ان کو میں نے پیس کر وہ بھی میں نے اس کو ایڈ کر دیا اب میں اس کو مکس کر لوں گی اس طرح سے اس کے ساتھ میں نے ایک ٹی سپون گھی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھا سا مکس ہو جائے اس کو میں الگ رکھتی ہوں تو سب سے بھنڈی کے اوپر سے اس کی کیپ اتار کے اس کے بیٹ میں ایسے کٹ لگا دیں اس کا کٹ زیادہ گہرا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ ہم نے اس کے اندر مسالے جو میں نے ڈرائے مسالہ آپ کو بتایا تھا وہ فل کرنا ہے اس طرح ایک بھنڈی اٹھا کر میں اس پر مسالہ اس طرح فل کرتی چاہوں گی دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک ایک کر کے ساتھ سب بھنڈیوں کو فل کر لیا ہے یہ سب فل ہو چکی ہے اب ان بھنڈیوں کو میں شیلو فرائی کر دی میں نے ایک پین میں گھیل اٹھ کیا ہے اور اس میں میں نے بھنڈیاں سا رکھ دی ہیں جس سائٹ پر کٹ لگا وہ سائٹ دھیان رکھے گا نیچی کی طرف ہو مسالہ کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تھوڑ دیر بعد اس کو پلٹتے جائیں لیجے بھنڈی اچھی سی فرائی ہو گئی ہے بہت اچھی اس میں خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو ایڈیٹیز بھی کھا سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ اسے مسالہ میں بنائیں گے تو چلی ہم مسالہ بنا لیتے ہیں پین میں دوبارہ سے میں پیبل تھوڑوں میں آئل ایڈ کروں گی آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں کلونجی اور زیرے کو تھوڑا سا کرکڑا لوں گی اس پہ میں آپ پیاز ایڈ کر دوں گی اس طرح اب میں اس کو ہلکا سا سوٹے کروں گی جار میں میں نے پیاز ٹوماٹر لیسن اور ہریمچ ایڈ کر دی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی اب اس پیاز کو بھی میں جار میں ایڈ کر دوں گی اور اسے میں بلنڈ کر دوں گی پین میں جو بچاوا گھی تھا جو میں نے یہ پیسٹ ڈال کے میں اسے بھونوں گی اس کے ساتھ میں نے اس میں نمک مرچ خلدی اور ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو گھی نکلنے تک بھونوں گی دیکھیں گھی نکل چکا ہے اس کا تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اب جو بھنڈ میں نے فرائی کی تھی اس کو میں اس میں ایسے اس طرح رکھ دوں گی دیکھیں اور اس کو میں دس منٹ تک دم پر پکاؤں گی دس منٹ ہو سکے ہیں چلیے میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں کتی مزدار ہماری بھرواں بھنڈی تیار ہے اور کتنا بہترین اس کا مسالہ تیار ہوا ہے ایک بار اس طرح بھنڈی زور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلی اس کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تکلی اللہ حافظ